آج بنائیں گے ایک ایسی ڈس جو کیبل تین منٹ میں بن جاتی ہے جب کبھی آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کی کیا سبجی بنائے یا کیا دال بنائے تب آپ ایک ٹیسٹی سی ریسی بھی بنا کے دیکھئے گا بہت گزب کی بنتی ہے آئیے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کیبل دہیں اس کے علاوہ اس میں بس عام سے مسالے ہی یوز ہوں گے تو دہیں کو پہلے کچھ دیکھئے ایسے ہم فینٹ لیں گے اسے تاکہ یہ سمود بن جائے جسے کی جو یہ ڈس ہے وہ زیادہ اچھی بنے گی آپ سپون کی ہیلپ سے بھی اسے ایسے چلا سکتے ہو تو دیکھئے بڑی ایسا میں نے اسے بنا دیا اب بس آدھے منٹ کے لیے ہی اسے ایسے چلانا ہے یہ دیکھئے بلکل ایسا یہ بن جانا چاہیے تو آئیے اب لگا دیں گے ہم گیس پہ کوئی بھی پین جس میں آپ اسے بنانا چاہے مسترڈ آئل میں اس کا بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے تو آپ ہو سکے تو اسی میں بنائیے گا دو سے تین چمچ ہم لے لیں گے تیل کے تیل کو اچھے سے پکنے دینا ہے جیسے ہی تیل پک جائے اس میں ہم ڈال دیں گے سانف سانف کا بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے اس لیے ڈالی ہے میں نے ثابت تین میں نے لال مرچ اس میں ڈال دی ہے جو کی اچھی گیٹ اپ بھی دے گی ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا جیسے ہی یہ چیزیں پک جائے ڈال دیں گے کٹا ہوا پیاج اس میں اب پیاج کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جس میں کیا آپ کے ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ٹائم لگ جائے گا میڈیم آج پہ تو اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے جن لوگوں کو دہی نہیں پچتا ہے ڈائیجسٹ نہیں ہوتا ہے وہ اس ویسے دہی کی یہ سبجی بنا کے کھا سکتے ہیں کیونکہ جو دہی ہے اس سے انیکوں فائدے ہمیں ملتے ہیں تو ایسے بھی اسے کھایا جا سکتا ہے تھنڈ میں بھی جو دہی ہے وہ زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں ہم آپ تو اس ویسے ہم تھنڈ میں یہ سبجی بنا کے بھی کھائی جا سکتی ہے جیسے ہی پیاج اچھے سے بھون جائے اس میں ڈالیں گے مسالے لال مرچادی چمہ چادی ہی چمچ نمک کچھ ڈال دی ہے حلدی بس یہ عام سے مسالے ڈالے ہیں اب ان کو بلکل دھیمی آج پہ ہم ہلکا سا پکا لیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے بس زیادہ نہیں کیونکہ پیسے ہوئے مسالے ہیں اس لیے جھٹ پڑ بن جائیں گے اب اس کو ایک الگ ٹیسٹ دینے کے لیے میں نے ایک بڑی چمچ یہاں پہ ڈالی ہے کسوری میں تھی یا سوکھی ہوئی میں تھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے ایک بہت ہی گزب کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب یہاں گیس کو کیا میں نے بند بند گیس پہ ہم ڈالیں گے اس میں دہی بس چلاتے جائیں گے اسے ایسے کنٹینیوسلی کچھ ٹائم تک ابھی میں نے گیس کو آن نہیں کیا ہے نہیں تو دہی جو ہے نا اس کے فٹنے کے چانس ہوتے ہیں یدی دہی فٹ گئی تو یہ جو ڈیسے بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی اس چیز کا اپنے دھیان دینا ہے اب کیا میں نے گیس کو آن پس اب گیس چلا کے ہم نے اسے آدھا منٹ کے لیے ہی بس پکانا ہے زیادہ اسے نہیں پکانا ہے تو دیکھئے اچھے سے پک گئی ہے اب آدھا منٹ ہو گیا ہے اب ڈال دوں گی ٹیسٹ کے لیے میں پیسا ہوا دھنیا آپ کوئی سا بھی مسالہ یہاں پر ڈال سکتے ہو جس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگتا ہے ملا دیں گے اسے تو جو یہ جو ڈیس ہے یہ تین منٹ میں بن جاتی ہے لیکن جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی بڑی آتا ہے اسے چاول کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے اسے آپ چپاتی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اسے کھاؤنا مجھا دو گناہ ہو جاتا ہے اتنی بڑیا ہے یہ جو ڈیس ہے وہ بنتی ہے دیکھیں کتنے گزب کی بنی ہے ہے نا دیکھنے میں ہی بہت بڑیا تو آئیے اسے ایک بول میں بھی نکال دیتے ہیں آپ چاہے تو اس پہ دھنیا کاٹ کے ڈال سکتے ہو یا پودینہ پتی سے بھی اسے سجا سکتے ہو تو امید ہے کہ ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے چینل پہ نئے ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے نئی ڈیس کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیاواز جائے ماتا دی